لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیلو پارٹی اور چوٹالا پریوار میں چھڑا اندرونی گھمہ سان تھم چکا ہے تو آپ یہاں شاید غلط ہیں حق جتانے اور خود کو بیس ثابت کرنے کی کوشش پر ورام لگ چکا ہے یہ بات بھی غلط ہے تو شاید آپ یہاں پر جو سوچ رہے تھے چیزیں اس کے بلکل اُلٹ چل رہی ہیں جلا ریپورٹ دیکھی کیسے موسیقی اور مجھے لگتا نہیں کہ جس نئی پارٹی کے گھٹفندن کی ترچہ پردیش میں ہے وہ کسی سے گھٹفندن کر پائے گی آخر ان کو سو پھیچ دیں چودری عمبر کا چوٹالا جی سے جا کر کے اس بات کے لئے معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم نے ایک بڑی غلطی کریا ہے کہ جس پارٹی کو چودری دیویلال نے نیم رکھی اور جس کو چودری عمبر کا چوٹالا نے اپنے سنگرش کے بلبوتے پر کھڑا کیا اور جس میں اجے سنگھ کا بھی یوگدان تھا لیکن جو یوگدان ان کا پارٹی کے پرتی ہونا چیئے تھا انہوں نے اپنی جمعہ باری کو نیم بھانے کی بجائے پترموں میں فس گئے اجے چوٹالا بھلے ہی نیلو پارٹی کو مجبوط کرنے اور آگے لے جانے کیلئے دن رات ایک کرنے کا دعویٰ کرتے رہے ہو مگر ابھے کو لگتا ہے کہ جو محنت اجے کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی اور اب پترموں میں ایسے گھر گئے کہ اپنے راجمتک ویرودھیوں کو آئینا دکھانے کی بجائے اپنے بیٹوں کا گھڑگان کرتے پھر رہی ہیں یہ جو نیا راجمتک دل بنائے جا رہا ہے یہ راجمتک دل نہیں ہے یہ پترمو دل ہے آپ مجھے ایک چیز بتاؤ اجے سنگھ جی کا جو باشن ہے اس میں پوراں روپ سے سوائے پترموں کے کوئی دوسری بات کہی جاتی ہے انہوں نے کہیں یہ کہا ہے کہ ہم کانگریز کو اکھاڑیں گے انہوں نے کہیں کہا ہے کہ بی جے پی کی غلط لیتیوں کے مخالفت کریں گے انہوں نے اپنے باشن میں کہیں یہ بات کہی ہے کہ ہم پردیش کے لوگوں کی ہیتوں کی لڑائی کو لڑیں گے انہوں نے کہیں اسفائیل کا جکر کیا ہے وہاں تو جکر کیول ایک ہے چاہے میسیز اجیسن کیوٹالا کسی منت سے باشن دے چاہے اجیسن سنگھ سب ہم کسی منت سے باشن دے وہ تو کیول اور کیول ایک کی بات کہتے ہیں کہ کاری کرتوں کے ساتھ ہنیائے ہوا ہے اگر کاری کرتوں کے ساتھ ہنیائے ہوا ہوتا تو پھر مان کر کے چلو گوھانا کے اندر لاکھوں لوگ نہیں آتے ہیں تو یہ تو رہی زبانی بار کی بات لیکن اب حقیقت کی بات کر لیتے ہیں بے شک اجی گھٹ نے آنیلڈی اور چشمہ پر دعوی کرنا چھوڑ دیا ہو لیکن ان کے سمرتکوں نے رہتا کے پاچی کاریلے سے انیالوں کا جھنڈا اور ابھے چوٹالا کی تصویر ہٹا کر کاریلے پر قبضہ کر لیا چرچائیں کچھ ایسی ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس طرح کی گتیویدیاں اور بڑھ سکتی ہیں بچے دونوں بھائیوں کی ڈپلومیٹک انداز کبھی کوئی سانی نہیں ابھے کہتے ہیں کہ وہ روزانہ آجے کے گھر کا ہی لنچ اور ڈینر کرتے ہیں اور جب تک کریں گے تب تک آجے منہ نہیں کر دیتے اُدھر آجے بھی پہلے کی طرح ابھے کو کھانا کھلانے کی بات کیا کر بھائی کی پرتی اپنے اپار پریم کا اظہار کرتے رہی ہے یعنی دونوں اور سے یہ جتانی کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لڑائی راجنیتک ہے نا کی پاریوارک اب آپ مان کر چلیے اس کہانی میں ابھی اور بہت ٹویسٹ ہیں راجنیتی ٹیسٹ چلتا جی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل